نمازکار دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکٹ بدیالہ میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے بجاش ہندوستان سگر لیمیٹیٹ کے بارے میں دوستو جب میں نے پچھلے بار یہ ویڈیو بنایا تھا تب اس کا پرائز پانچ روپے تھا اب سے وہاں یہ سٹاک لگ بھگ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکا ہے یہاں پہ بہت سے سبسکرائبر مجھے کمنٹس کر گیا پوچھ رہے ہیں کہ سر اس سٹاک کب کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی پلیز ویڈیو بنائیے تو آج ہم بجاش ہندوستان سگر کے بارے میں بات کریں گے آج ہم اس کے چار پیرامیٹرز پر بات کریں گے بجنس فائننس ایڈوانٹیجز ڈیس ایڈوانٹیجز اینڈ اوورویو تو چلی اس ویڈیو کو سورو کرتے ہیں اس ویڈیو کو سورو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ویڈیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے دوستو سب سے پہلے ہم اس کے بجنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے نام سے ہی آپ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سوگر مینوفیکچرین کمپنی ہے یہ سوگر بنا کے ایکسپورٹ کرتی ہے دوستو اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا انفرمیرسن میں آپ کو اور دے دوں کہ یہ اسیہ کی نمبر ون اور ورلڈ کی نمبر فور انٹیگریٹیز سوگر کمپنی ہے یہ آپ اس کے بیپ سائٹ میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ کمپنی ہر دین ایک لاکھ ٹن کے اوپر سوگر کرسٹ کرتی ہے ساتھی ساتھی ہے کمپنی آلکوہل ڈسٹیلیشن کیپسٹی بھی ہے آٹھ سو کیلو لیٹر پر ڈے اکراؤز دی انڈیا جیسے کی ان کے چودہ چودہ لوکیشن میں انڈیا میں ورک کرتی ہے جیسے کی نورس انڈین سٹیج اور اتر پردیس میں اب ہم اس کمپنی کی فائننس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا موجودہ بھاہو ابھی لگ بک بارہ تیرہ روپے کے بیچ میں چل رہا ہے اگر ہم اس کمپنی کے مارکٹ کیپ کی بات کریں تو اس کا مارکٹ کیپ چودہ سو کروڑ کے اوپر کا ہے اگر ہم اس کمپنی کی باون بک ہائ اگر ہم اس کمپنی کے بارے میں بات کریں تو پچھلے اگر آٹھ دس سال کی بات کرتے ہیں یہ کمپنی لگاتار لاؤس ہی جنریٹ کر رہی ہے لیکن دوستو یہاں پہ ایک میں آپ کو دھیان دینیلہ بات یہاں بتاؤں گا کہ جیسے دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ میں یہ کمپنی ڈرڈر ہزار کروڑ کے اوپر کا لاؤس کر رہی تھی لیکن وہاں سے اس کمپنی نے اپنا لاؤس کم کرنا شروع کیا اور ہو سکتا ہے آنے والے کچھ سمجھ میں اپنا لاؤس سے یہ کمپنی پروفٹ کی اور بھی بڑھ جائے دوستو اس کمپنی کی اگر ہم کمپونڈنٹ سیلز گروہ کی بات کریں تو پچھلے دس سال میں تیرہ پرسنٹ کا ہے پانس سال میں آٹھ پرسنٹ کا ہے اور تین سال میں پندرہ پرسنٹ کا ہے لیکن دوستو اس کے بھیپریت ہم اس کی ریکٹن آن ایکوٹی کی بات کریں تو وہاں آپ کو مائوسی ہاتھ لگے گا کیونکہ پچھلے دس سال اس میں نے مائنس پندرہ پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے پانس سال میں مائنس سات پرسنٹ کا ری 10 دیا ہے اگر ہم ایک سال کی طول نہ کرے تو اسے ایک سال میں اس کمپنی نے اچھا خاصا منافع سیر ہولڈرس کو دیا ہے کیونکہ اگر ہم اس کی باؤنڈ بگ لو باؤنڈ بگ ہائی سے بات کر رہے تو اس کمپنی نے اچھا اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا دوستو کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے کیس ریزر بہت ہی امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے اس کمپنی کا کیس ریزر کی بات کر رہے تو پچھلے تینچہ سال میں اس نے اپنا کیس ریزر ایک سسٹینڈ مطلب ایک کانسٹینڈ بھی رکھا ہوا ہے جیسے کی دوہزار اٹھارہ میں اس کے پاس لگ بچ چھبی سو کروڑ کا کیس ریزر تھا دوہزار انیس میں بھی پچیس سو کروڑ کا کیس ریزر ہوئے اور دوہزار بیس میں بھی اس کمپنی کے پاس چوبی سو پچیس سو کا کیس ریزر ہوئے اور جو اس دوہزار اکیس کا بھی اس فائنل کوارٹر گزرٹ نہیں آیا ہے اور اس کا ڈیزرڈ جیسے آئے گا تو میں اس بارے میں بھی نیا ویڈیو بنا کے انفارم کر دوں گا اگر وہیں ہم اس کمپنی کی ڈیپٹ یعنی ادھاری کی بات کر رہے تو اس کمپنی کے اوپر بھی ابھی اچھا خاصات کر جائے جیسے کی دوہزار اٹھارہ کی بات کر رہے تو اس کمپنی کے اوپر لگ بک چھے ہزار ساتھ سو کروڑ کا ڈیپٹ تھا پھر دوہزار انیس میں اس کمپنی کے پاس چھے ہزار کو پر کا کر جائے اور دوہزار بیس میں بھی اس کمپنی کے پاس لگ بک ساڑھے پانچ ہزار روپے کا کر جائے لیکن دوستو اس کمپنی میں دھیان دینی نے بات ایک چیز ہے کہ اس کا جو کرج کا گراف ہے وہ لگاتا ہے نیچے جا رہا ہے یہ کمپنی اپنا کرج کافی حد تک کم کر رہی ہے اگر ہم اس کمپنی کی سیل ورڈن پیٹن کی بات کرے تو پرموٹر کے پاس لگ بک یہاں پہ پندرہ پر فرنٹ کا سٹیک ہے ایف آئی آئی دیکھ رہے ہوں گے تو ایف آئی آئی یہاں پہ لگاتار جو اپنا سٹیک ہے کم کرتے ہوئے آ رہی ہے جیسے کی پچھلے تین چار کارٹر کی بات کریں مارچ پچھلے کارٹر میں ان کے پاس لگ بک سوا دو پرسنٹ کا تھا پھر کم کر کے کے دوہزار بیس جون میں اس نے ون پوائنٹ سیونٹو کر لیا پھر ستمبر وارے کارٹر میں اس نے ایک پرسنٹ سے بھی کم کر لیا دسمبر وارے کارٹر میں تو اس نے لگ بھگ اگر ہم ڈی آئی کے بات کریں تو ڈی آئی بھی یہاں پہ لگ بھگ اپنا سٹیک کم کر رہا ہے دسمبر وارے کارٹر میں پہ لگ بھگ بھی آلیس پرسنٹ کا سٹیک تھا جو کم ہو کے اب لگ بھگ یہاں پہ چالیس پرسنٹ کا سٹیک رہ گیا ہے پبلک کے پاس اب یہاں پہ لگ بھگ چوالیس پرسنٹ کا سٹیک ہے دوستو اب ہم اس کمپنی کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہ کمپنی کو پر کرج بہت تھا تو یہ کمپنی اپنا کرج دیرے دیرے کم کر رہی ہے اور دوستو اس کا مینجمنٹ اس کا مینجمنٹ بھی بہت حد تک چینج ہو چکا ہے جیسے کہ اس کمپنی پر بہت سا کرج تھا تو اس کمپنی کے انٹرنل مینجمنٹ بھی کچھ چینجز ہوا ہے تو جب سے انٹرنل مینجمنٹ چینج ہوئے تو اس کے بعد سے اس کمپنی نے اچھا کرنا شروع کیا ہے اگر ہم اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ یہ کمپنی دو ہزار بارہ سے لے کر اب تک لاؤس جنرل کر رہی ہے اور جو دو ہزار اکیس کے بھی بات کرتا ہے دو ہزار اکیس میں بھی اس میں لگوک لگوک دھائی سو کروڑ کے اوپر کا بھی تک لاؤس جنرل کیا ہے اور آنے والے سمیہ میں اسے پروفیٹ ہونے میں تھوڑا اور سمیہ لگ سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب تک کہ اگر کمپنی پروفیٹ نہیں کمائے گی تو سیر کا جو پرائزیں وہ کیسے بڑھے گا ہم اس کمپنی کی اگر اوبرویو کی بات کریں دوستو میں نے پچھلے بار جب ویڈیو بنایا تھا تو یہ سٹاک کا پرائز پانچ روپے گا تھا اب وہاں سے ڈبل سے زیادہ ہو چکا تھا مجھے اس سمیہ کچھ چیز میں میں انٹرنل اچھا لگ رہا تھا تو میں نے ویڈیو بنایا تھا اور آپ نے وہاں سے اچھا کھا سا پیسہ بھی اگر انویسٹ کیے تو کمائے ہوگا لیکن دوستو اب میں یہاں پہ اس کمپنی پہ آپ کو ریکمنٹ نہیں کر رہا ہوں کی آپ اس سٹاک میں فریز بائنگ کیجئے کیونکہ دوستو اس کمپنی کے اوپر ابھی بہت سو ڈیفیکلٹی ہے سب سے بڑا تو اس کمپنی کے پاس ابھی جو کرج بھی بڑا ہے پلس جو اس کمپنی کا جو لگاتا ہے جو سیلز فگر آ رہا ہے وہ سیلز فگر بھی ڈاؤن ہو رہا ہے اور جو اس کمپنی کا جیسے میں پہلے آپ کو بتایا کہ دو ہزار بارہ سے لے کر یہ کمپنی ابھی تک لگاتا نیگٹیو ریٹن دے رہی ہے اگر ہم ریٹن اور ایکوٹے کی بھی بات کر تو اس کمپنی نے ہر سال سر سیئر ہولڈرز کا پیسہ کو ڈوبایا ہی ہے تو میں آپ کو اس کمپنی سے دور رہنے کا صلاح دوں گا اگر آپ کو اگر انویسٹی کرنا ہے تو دوسرے سوگر سٹاک میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے کیونکہ اس کا جو پرائز ہے دیکھیں 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 جو لائف ٹائم لو سے یعنی کی باون بیک لو سے بھی یہ سٹاک ڈبل سے زیادہ ہو چکا ہے اب اس کے سامنے ایک بڑا ہرڈر ہے لگ بک پندرہ روپے کا جو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر سٹاک سے بھی آپ دور ہو جائیے اگر آپ کو سیر مارکر پر نیویسٹ کرنا ہی ہے تو کسی فنڈامینٹل سٹرانگ سٹاک پہ انویسٹ کیجئے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنانا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر دیجئے میں آپ کو اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے دوں گا ہاں دوستو ایک بات اور اگر آپ نے ابھی تک ڈی میٹ ایک آنٹ اوپننگ نہیں کر آیا ہے یا آپ کے پاس پہلے سے ڈی میٹ ایک آنٹ اوپن ہے اور آپ اپ سٹاک میں بھی ایک آنٹ اوپن کرانا چاہا رہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے آپ ڈسکرپشن باکس پہ جا کے اپ سٹاک کا لنک میں کلک کر کے وہاں سے اوپن کا فارم بھر سکتے ہیں ڈسکرپشن ڈسکرپشن